اسلام علیکم مائیوٹیو ویورز کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں بنا رہی ہوں پروٹیٹو رنگز بہت مزدکے بچے بکھا سکتے ہیں بڑے بکھا سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین سے چار عدد آلو لیے تھے اسے بوائل کر لیا تھا اب اس طریقے سے اسے ہم پیس لیں گے آلو کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب مسالوں میں میں نے یہاں لیا ہے نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون زیرا اور 3 ٹی بل سپون کون فلور اب ان سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے پر اب اسے چھوٹے باول میں شفٹ کر دیں گے ان کٹرز کی ہلپ سے ہم اس کی شیپ دیں گے ڈونٹس شیپ میں اسے بنائیں گے آپ کو یہ کٹر بہ آسانی مارکیٹ سے مل جائیں گے سب سے بڑے والا کٹر اس میں لیں گے ہم ان کٹرز کا سب سے چھوٹا والا جو ہے وہ کافی بڑا ہے اس لئے میں یہاں پہ چھوٹا ڈھکن کو استعمال کر رہی ہوں بوتل کا ارکی گلاب کی بوتل کا چھوٹا والا ڈھکن میں نے یہاں پہ لیا ہے اچھی طرح سے اس کو پہلے واش کر لیں گے پھر اسے ہم استعمال کریں گے آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈھکن استعمال کر سکتے ہیں جو اتنے سائز میں ہو آلو کا جو پیسٹ بنا کر ہم نے رکھا تھا ہے اس کے بڑے بڑے پیڑے بنائیں گے روٹی کی طرح اسے کٹنگ بورٹ پہ اس طریقے سے پھیلا دیں گے کٹر کی ہیلپ سے گول گول اسے کٹس لگا لیں گے اور پھر درمیان سے ٹکن کی ہیلپ سے ڈونٹس شیب میں اسے کٹ لیں گے احتیاط کرتے ہوئے ایکسٹرا پیسٹ کو ریموو کر دیں گے نائس کی ہلپ سے احتیاط کرتے ہوئے اسے اس طریقے سے اٹھا لیں گے ہلکا سٹ کر کے اسے میڈیم لوگ فلیم پہ جو آئل گرم ہم نے کیا ہے اس میں ڈالتے جائیں گے آئل کو میڈیم فلیم پہ ہی گرم کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہی اسے ہم پرائے کریں گے دونوں جانب سے اسے گولڈن براؤن کر لیں گے اور اسے نکالتے جائیں گے جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہماری تیار ہے اسے آپ بچوں کو بنا کر دیں یا اسے بڑے بھی کھا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اپنی فرنڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نکس نیو ایکٹیویٹی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت بھی دیجئے کیا صرف اللہ حافظ موسیقی